یہ جو long term unsustainable deficits ہو گئے جب تک پاکستان اس کو ختم نہیں کرے گا پاکستان اس بھور سے نکالی نہیں سکتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کشمکش سے نکل سکیں گے unless and until we do radical reforms ہمارے پاس آج مہنگائی اس لیے کہ پاکستان میں productivity نہیں بڑی بنگلہ دیش ہم سب ہم سے الگ ہوا تھا تو ان کی population 45 تھی ہماری 50 تھی آج وہ 16 کروڑ پہ کھڑے ہیں ہم 23 کروڑ 44 لاکھ پہ کھڑے ہیں موسیقی اور میں سوچ ہی نہیں سکتا ہوں کہ آپ اس ٹیک سٹرکچر کے اندر ڈبل بھی کر لیں ریونیو تین گناہ بھی ریونیو کر لیں آپ اس بھمر سے نہیں نکل سکتے اس لیے پاکستان بہت لمبے مسئلے میں پس چکا ہے اور جب تک پاکستان کے اندر ہم tax to GDP بہت نہیں پڑائیں گے کم از کم پندرہ فیصد نہیں کریں گے اور export to GDP نہیں پڑائیں گے اور پندرہ فیصد نہیں کریں گے تو ہم اس مسئلے سے نہیں نکلیں گے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پچیس ارب ڈالر دنیا کو دینے ہیں ہر سال اس نے ہم کو یہاں سے جکڑ لیا ہے مطلب there is no escaping diet اور یہ آپ نے ہر سال جو ہے اب آپ کو default سے بچانے کی کوشش ہوگی یہ ملک کے اندر ہم کوئی ایک چیز نہیں کر سکتے ہماری governance اس نہیں بھری ہے آپ example lilin terrorism کا one reason پاکستان has not been able to export anything you know کوئی 30 billion dollar کا export اس economy کچھ بھی نہیں ہے ہم یہ export کیوں نہیں کر سکتے ہم export اس لئے نہیں کر سکتے کہ کوئی آدمی پاکستان میں آنے کے لئے تیار نہیں آپ چلے جائیں یہ لاہور کی بڑی ہوتلوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی آپ کو foreign ڈرزر نہیں آیا can you imagine کہ ڈھاکہ airport has a lot more airlines coming foreign airlines coming then karachi lahore and islamabad combined کونسی foreign airline ادھر آتی ہے کونسے foreigners ادھر آتے ہیں کوئی exporter مجھے بتا دے یہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ کھوکر صاحب کہ کتنی مرتبہ ان کے باہرز آتے ہیں امریکہ سے یا یورپ سے پاکستان آنے کے لئے وہ کہیں گے دبائی آ جاؤ وہ کہیں گے بینکک آ جاؤ ہم پاکستان نہیں آئیں گے ایک پاکستان میں ایک ڈالر investment نہیں آتا foreign investment جو export کے لئے ہو پاکستان میں کون سا foreign investment آتا ہے دو ادا انیس سو نینانوے میں ہم پوائنٹ ون ایٹ پرسنٹ دنیا کا export کرتے تھے انیس سو نینانوے میں پوائنٹ ون ایٹ پرسنٹ دنیا کا export کرتے تھے آج پوائنٹ ون ٹو پرسنٹ کر رہے ہیں ایک پیسے کا ہم ایف ڈی آئی نہیں لاسکتے جس کو پاکستانی کو نہیں بیشنا ہے پاکستانی is not a choice destination for any country any company think about this موسیقی 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 موسیقی